نے خسم کھایا ہے پروردگار سے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا منحرف کروں گا اب یہ اللہ کے بندوں کا تقاضی ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کریں بچائیں واقعہ نقل کرتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا بڑا عابد عبادت گزار بندگی کرتا تھا اللہ کی تو شیطان کو یہ بڑا گران گزرا اس لئے کہ شیطان کو سب سے زیادہ گران جو گزرتا ہے وہ ہے پروردگار کی عبادت پروردگار کی سجدے شیطان کو یہ نہیں پسند کہ اللہ کی عبادت کی جائے تو شیاطین جمع ہوئے شیاطین کا جلسہ ہوا ہے میٹنگ روایت میں ہے شیاطین نے میٹنگ کی کہا جائے کہ اس عابد کا کیا کیا جائے یہ عبادت پر عبادت کر رہا ہے اور اس کے درجے بڑھ جا رہے ہیں اضافہ ہو رہے ہیں اس کا کیا کیا جائے تو انہی میں سے شیاطین میں سے کہا کہ اس کا کام میرے حوالے کر دے میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں اسے میں گمراہ کر دیتا ہوں کہا کہ ٹھیک ہے یہ مشن تمہیں دیا گیا اسے مشن دیا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ شیطان وہ شیطان انسانی شکل میں انسانی شکل میں نازل ہوا اور نازل ہونے کے بعد اس عابد کے پاس آ کر کہ جو عابد عبادت کرتا تھا عابد کے پاس خریب آیا اور آ کر کہا اس کے مکان میں جہاں بھی رکتا پھیرا ہوا کہ میں ایک شب آپ کے پاس رکنا چاہتا ہوں ایک رات اگر اجازت ہو اس نے کہا بلکل رکیے اللہ کی زمین ہے یہ سب اللہ کا ہے آئے آپ میرے مہمان ہیں وہ جیسے آیا آنے کے بعد اس نے اپنے جانماز بچھائی عبادت کرنا شروع کی اب یہ عابد دیکھ رہا ہے کہ یہ اس خدر عبادت کر رہا ہے عبادت پہ عبادت کر رہا ہے سجدوں پہ سجدے یہ عابد دیکھتا ہے کہ جب اسے ضرورت پڑتی ہے تو وہ ضرورت کے لیے جاتا ہے طہارت کے لیے جاتا ہے بھوک لگتی ہے تو کھانے کھاتا ہے مگر یہ تو جانماز پہ جو بیٹھا ہوا ہلتا نہیں جانماز پہ سے رات سے صبح ہو گئی ہے عبادت عبادت اس نے کہا کہ بھائی میں بھی عبادت گزاروں عبادت کرتا ہوں مگر میں نے تم جیسا عابد آج تک نہیں دیکھا کہ دیکھیں یہ تاریخ ہمارے لیے عبرت ہے کہ دیکھیں شیطان کہاں کہاں سے آتا ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے عبرت لیں اس نے سوال کیا کہ تم اتنی عبادت کر رہے ہو کہ حتیٰ تم حتیٰ ضرورت کے لیے بھی نہیں اٹھتے ہو نہیں جاتے ہو تو اس نے کہاں نہیں اس مرحلے تک آنے کے لیے کچھ امتحانات دینا پڑتا ہے کچھ چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے پھر جب انسان اس مرحلے پہ آتا ہے تاکہ اس عبادت کی لذت اسے حاصل ہو اسے کچھ کرنا پڑتا ہے اس نے کہاں آپ میرے استاد میں آپ کا شاگرد بتائے کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے انسان کو اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے اس نے کہا اس کے لیے گناہ کرنا پڑتا ہے گناہ اس نے کہا استغفراللہ گناہ کہا گناہ ہاں گناہ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے جب گناہ اس سے ہوتا ہے تو انسان کا ضمیر پشیمان ہوتا ہے اور جب انسان کا ضمیر پشیمان ہوتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت اس رغبت سے کرتا ہے اب نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ ضرورت کا احساس ہوتا ہے یہ گناہ انسان کو اتنی اوپر لے جاتا ہے اب دیکھیں کہاں کہاں سے انحراف ہوتا ہے یاد رکھیں دیکھیں ہر کسی کے نشست میں نہیں جانا چاہیے بتایا گیا ہے کہ دیکھو ہر کسی سے علم حاصل نہ کرو اپنے آپ کو بچاؤ کس کی مجلس میں جا رہے ہو کس کا درس سن رہے ہو کس کے پاس جا رہے ہو کہ تمہیں بٹکا نہ دیں منحریف نہ کر دیں اس نے جب وہ شیطان کے نمائندے نے اسے کہا کہ اس کے لئے گناہ کرنا پڑا ہے نے کہا کیا گناہ کریا کیا جائے اس نے کہا کہ ایک فاہشہ ہے ایک فاہشہ ہے مشہور اس کے پاس چلے جاؤ اس کے ساتھ ایک رات گزارو کہا اس کے پاس گزارنے کے لئے پیسہ بھی چاہیے اس نے کہا میں تو اس میں دیتا ہوں پیسے اس نے پیسے بھی اسے دی وہ فاہشہ کے پاس جاتا ہے دھونتے ہوئے جب جیسے یہ فاہشہ کے پاس جاتا ہے فاہشہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم تو بڑے مشہور عابد ہو تم یہاں کہاں اس نے کہا کہ اس کی پیچھے واقعہ ہے اس نے فائشہ نے پوچھا بتا واقعہ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ تم یہاں پر آئے ہو یہاں پر تو گنے گار بدکار لوگ آتے ہیں تم تو عابد ہو نیک انسان ہو اس نے کہا کہ میں اور بڑا عابد بننا چاہتا ہوں بڑی کلاس پر جانا چاہتا ہوں اس نے کہا بڑی کلاس پر جانے کے لئے تو انسان کو اور تقوی پریزگاری کرنا پڑتا ہے یہ کونسا تمہیں کس نے تمہیں پڑھا دیا تعلیم دے دی کہ تمہیں اس کے لئے گناہ کرنا کہا کہ نہیں ایک بڑا عابد آیا ہے اس نے مجھے بتایا کہ گناہ کریں گے ترخی کریں گے بڑی کلاس میں جائیں گے اس نے کہا جاؤ جا کر دیکھو وہ شیطان تھا جس نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے کہ گناہ سے انسان نیک ہوتا ہے یاد رہو کہ انسان گناہ سے ماسیت سے نیک نہیں ہو سکتا بلکہ اور پست ہوتا ہے اس فائشہ نے کہا تو وہ واپس چلا گیا واپس جا کر دیکھا دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی عابد نہیں ہے کوئی عابد نہیں ہے وہاں سے وہ غائب ہو چکا ہے غائب ہو چکا زانگرامی صبح ہوئی صبح ہوئی موسیٰ پر وہی نازل ہوئی اے موسیٰ جاؤ اللہ کی بندی دنیا سے گزر گئی ہے جا کر نماز جنازہ پڑھاؤ موسیٰ خریب گئے دیکھا پروردگار یہ تو فائشہ ہے یہ تو مشہور فائشہ ہے اور پروردگار نے کہا اے موسیٰ اب یہ فائشہ نہیں رہی اس نے اللہ کے ایک بندے کو گناہ سے بچایا ہے اب یہ اللہ کی بندی بن گئی ہے سلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارے موسیٰ کو حکم ہوا کے اس کی نماز جنازہ پڑھائیں دیکھیں ایک عمل اس فائشہ نے کہ ایک انسان کو گناہ گرنے سے بچایا اور زندگی وہی ختم ہو گئی اس کی بس اللہ کو یہ انیک عمل اتنا پسند آیا انیک عمل پسند آیا اللہ نے کہا موسیٰ اس کی نماز پڑھاؤ موسیٰ اس کی نماز پڑھا نفس کی حفاظت نفس کی سلامتی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اپنے نفس کو سلامتی کے ساتھ لے جانا ہے یاد رکھو کہ کہیں شیطان تمہیں اغوا نہ کر لیں بھٹکا نہ دیں تمہاری نفس کی حفاظت چاہیے تو وابستہ ہو جاؤ اس فرش اعزاء سے وابستہ ہو جاؤ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے اس قدر اہمیت دی ہے علماء نے کہا کہ دیکھو ہمیشہ مجالی سے حسین برپا کیا کرو اگر ہمیشہ نہیں کر سکتے ہفتے میں ایک دن ہفتے میں ایک دن نہیں مہینے میں ایک دن مگر ضرور مجالی سے حسین برپا کیا کرو تم نہیں جانتے مجالی سے حسین میں کیا راز ہے یہ کیا راز ہے یہ کشتی نجات ہے یہ نجات کی کشتی ہے